بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد آج بتاریخ بارہ دو دو ہزار بائیس امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ادعو والدواء کی مختصر توضیح اور بیان کی حوالے سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گناہوں کے کچھ آثار جیسا کی پچھلے چند دروس میں گناہوں کے آثار سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے گفتگو فرمائی ہے تو تو اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے گناہوں کے آثار جو انسان کی زندگی میں واقع ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنی زندگی کی اندر پاتا ہے انہی کی نشان دہی کی ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے انہی آثار کی طرف اشارہ دیا ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے پچھلے درس میں گفتگو جس اثر کو بیان کرتے ہوئے ختم کیا گیا تھا وہ کونسا اثر تھا وحشت دوری وحشت دوری جو انسان محسوس کرتا ہے اور پاتا ہے اپنے اور لوگوں کے درمیان اس سے پہلے ایک وحشت اور دوری جو اپنے اور رب کے درمیان محسوس کرتا ہے جو دوری واقع ہو جاتی ہے اس کے اور رب کے درمیان ان گناہوں کی وجہ سے اور اسی طریقے سے اس کے اور لوگوں کے درمیان جو دوری واقع ہو جاتی ہے باوجود اس کے کہ وہ ان کے بیچ میں ہوتا ہے پھر بھی وہ ان سے دور ہوتا ہے تو ان دونوں کے تعلق سے پچھلے درس کے اندر باتیں ذکر کی گئی تھی صفحہ نمبر ون ٹھری فور ایک سو چونتیس صفحہ نمبر ایک سو چونتیس میں اس کے بعد مولف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا تَعْسِيرُ أُمُورِهِ عَلَيْهِ وَمِنْهَا تَعْسِيرُ أُمُورِهِ عَلَيْهِ اور انہی اثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس کے معاملات اس کے لئے مشکل ہو جاتے ہیں اس کے معاملات اس پر مشکل ہو جاتے ہیں جس میدان میں قدم رکھتا ہے وہ اس کے لئے مشکل ہوتا ہے جہاں بھی وہ متوجہ ہوتا ہے اسے مشکل پاتا ہے مشکلات سے اس کے معاملات بھر جاتے ہیں رب کریم اس کے مشکلات کو بڑھا دیتا ہے اس کے مشکلات میں اضافے ہو جاتے ہیں ہر چیز اس کے لئے آسان سے آسان چیز بھی اس کے لئے مشکل ہو جاتی ہے کہتے ہیں فَلَا اَتَوَجْحُ لِأَمْرٍ إِلَّا اَجِدُهُ مُغْلَقًا دُونْهُ جس معاملے کو انجام دینے کیلئے وہ آگے بڑھتا ہے دروازہ بند پاتا ہے چلتے چلتے اس کا دروازہ اسے بند دکھائی دیتا ہے اسے لگتا نہیں ہے کہ ادھر ہم جا کر کے سکسز ہو سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں کچھ فائدہ اور بھلا ہو سکتا ہے خیر ادھر کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے دروازہ اسے بند نظر آتا ہے اَوْ مُتَعَسِّرًا عَلَيْهِ دروازہ بند تو نہیں لیکن بہت مشکل دکھائی دیتا ہے لگتا نہیں ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی لگ نہیں رہا کہ ہم سکسز ہو سکیں گے ایسا لگتا نہیں ہے بظائر نہیں لگتا ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے اور یہ اس دلال کیا ہے مولف رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے اس طریقے سے جو تقوی اختیار کرنے والے بندوں کے ساتھ وہ کرتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں وَهَذَا كَمَا أَنَّ مَنِ اتَّقَ اللَّهَ جَعَالَ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ اُسْرًا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے یہ سورة طلاق آیت نمبر چار میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ اُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ اُسْرًا اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو کیا کرتا آسان تو نیکی اور اطاعت کا اثر رب کریم نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے کیا اس کا اثر ہے کہ اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا مشکل آسانی میں بدل جائے گی ایسا نیکی اور تقوی کا اثر اللہ رب العالمین یہاں ذکر کرتا ہے اس کا معنی کیا ہوا جو شخص تقوی نہیں اختیار کرے گا رب کی نافرمانی والے کام میں آگے بڑھے گا تو کیا اس کے معاملات کو اللہ آسان کرے گا نہیں یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے ہے تو جو اس کے اپوزیٹ ہیں اس کا اثر بھی اپوزیٹ ہوگا تو جو شخص تقوی نہیں اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملے کو مشکل کر دے گا تاجب کرتے ہوئے معلی فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے سامنے خیر کے دروازوں کو بند پانے کے بعد اس کے لئے فائدے مند راستوں کے بند پانے کے باوجود اور اس راستے پر بمشکل چلنے اور اس ٹارگٹ تک نہایت ہی مشکل مراحل سے گزرنے کے باوجود کیسے وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آخر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہے وہو لا یعلم من اینیو تھی اسے اس بات کی طرف دھیان نہیں ہو پاتا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے پیچھے ذریعہ اور سبب کیا ہو سکتا ہے اس پر وہ توجہ نہیں دیتا اس نتیجے تک وہ پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا تو اگر انسان غور کرے اپنی زندگی کے اندر کہاں کدھر اصل یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کے آثار ہیں ہماری کمائی کا یہ دنیاوی پھل اور بدلہ ہے یہ ہماری کوششوں کا دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹا سا نتیجہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے پورا نہیں ہلکا سا کہا جاتا ہے جیسا کروگے ویسا پاؤگے تو انسان اگر کانٹے راستے کے اندر بچھاتا ہے اور کانٹے دار درخت کو اپنے زمین کے اندر اگاتا ہے تو نتیجے میں اسے کیا ملنا چاہیے نتیجے میں وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے لیکن مکمل نہیں اللہ رب العالمین دنیا میں چھوٹی چیزیں دے دیتا ہے سمجھنے کے لئے مکمل طور پر اس کا بھرپور حساب کہاں دے گا آخرت کے جزاء وفاقہ کچھ بھی کمی نہیں برابر کا حساب اللہ رب العالمین لے گا اور اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی تو یہ برائیوں کے آثار میں سے ایک اثر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کو باوجود اس کے کیا آسان ہوتی ہے چلتے چلتے وہ اسے مشکل ترین معاملہ اور بند راستہ اپنے سامنے وہ پاتا ہے دراصل ایک نشانی ہوتی ہے کہ ہم سے کہیں چوک ہو رہی ہے ہم سے کہیں غلطی اور خطا ہو رہی ہے ہم سے کہیں گناہ سرزد ہو رہا ہے جس کی تلافی کے لئے ہمیں پلٹنا چاہیے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اور اثر معلف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں گناہوں کے کئی اثرات ہیں انہی اثرات میں سے گناہوں کے آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے جو اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں وَمِنَّهَا ظُلْمَتٌ يَجِدُوهَا فِي قَلْبِهِ حَقِقَتًا تاریکی جو بندہ گناہ کرنے والا اپنے دل کے اندر پاتا ہے گناہ کرنے والا اپنے دلوں کے اندر کیا پاتا تاریکی رات میں تاریکی ہے یا روشنی تاریکی تاریکی میں چیزیں نظر آتی ہیں نہیں اگر دکھنا ہے اور دیکھنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو روشنی کی ضرورت ہے اس لئے انسان جب روشنی جلاتا ہے تو تاریکی میں اسے چیزیں نظر آنے لگتی ہے جس قدر روشنی ہوتی ہے يُحِسُ بِهَا وہ اس تاریکی کا احساس بھی کر رہا ہوتا ہے گناہ کرنے والا ایسی تاریکی کا احساس بھی پاتا ہے کَمَا يُحِسُ بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ جیسے کی رات کے وقت میں تاریکی کا احساس کرتا ہے جیسے رات ہوتی ہے وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ رات ہو رہی ہے اس تاریکی کا احساس اسے ہونے لگتا ہے یہ نہیں کہ رات کے اندر اگر لائٹیں موجود ہیں تو وہ محسوس ہی نہیں کرے گا کہ رات ہے رات کا احساس وہ انسان پائے گا بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَحِيمِ اِذَدَ لَحْمَ جب رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی اس کے اوپر چھا جائے جب رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی اس پر آ جائے تو آدمی اس کا احساس کیے بغیر نہیں رہے گا فَتَصِيرُ ظُلْمَةُ الْمَاصِيَةِ لِقَلْبِهِ كَالْظُلْمَةِ الْحِسِيَةِ لِبَصَرِهِ تو معاصیت کی تاریکی اس کے دل کے لیے ایسے ہے جیسے کی حصی تاریکی جو رات کے آنے کی مناسبت سے آنکھوں کو محسوس ہوتی ہے رات آتے ہی آنکھ محسوس کر لیتا ہے کہ دن چلا گیا آنکھوں کو احساس ہونے لگتا ہے کھلی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں کہ رات ہو گئی ہے تو جیسے ان آنکھوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تاریکی آ چکی ہے ایسے ہی دل کی آنکھوں کو بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ گناہ سرزد ہو رہا ہے کیونکہ وہاں بھی تاریکی آنے لگتی ہے ادلہمہ ہے یہ ادلہمہ کی معنی وہتے ہیں تاریکی کچھا جانا ادلہمہ فتصیر ظلمت المعصیت لقلبہ تو معصیت اور نافرمانی کی تاریکی دلوں کو محسوس ہوتی ہے دل کو محسوس ہوتی ہے کیسے دل کو محسوس ہوتی ہے جیسے کہ رات کی تاریکی آنکھوں کو محسوس ہونے لگتی ہے اسے لگتا ہے کہ دن ختم ہو گیا فَإِنَّ الطَّاعَةَ نُور کیونکہ احطاعت روشنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا روشنی ہے یعنی اگر آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روشنی سے تعمیر فرمائی ہے تو نیکیاں جب انسان اس زندگی کی اندر کرتا ہے تو وہ نیکیاں دلوں کے لیے روشنی کا کام کرتی ہے جیسے کہ دن آنکھوں کے لیے روشنی فراہم کرتی ہے وَالْمَعَسِيَةُ ظُلْمَحَ اور نافرمانی دلوں کے لیے تاریکی فراہم کرتی ہے وَكُلَّمَا قَوِيَةِ ظُلْمَةِ ازدادت حیرتو اور جب جب تاریکی بڑھتی ہے جب جب تاریکی بڑھتی جاتی ہے انسان کی حیرت بڑھتی جاتی ہے ازدادت حیرتو تو اس کی حیرت یعنی انسان حیران و پریشان تو اس کی حیرانی اور پریشانی گھٹتی نہیں بڑھتی جاتی ہے انسان جو جو گناہوں کی طرف قدم بڑھاتا جاتا ہے اسی کے بقدر تاریکیاں اس کے دل کی طرف بڑھنے لگتی ہے چھانے لگتی ہیں زیادہ ہونے لگتی ہیں اور تاریکیاں جب چھانے لگتی ہیں تو اسی کے بقدر انسان کی حیرانی اور پریشانی میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے آپ رات کی اندھیری میں وہ راستے جن پر آپ دن میں آرام سے دھڑلے سے دوڑتے تھے جب تاریکی سخت ہو تو آپ سبھل سبھل کر انہی راستوں پر چلے گے ایسا تو نہیں کہ آگے کوئی اوچی چیز ہو آگے گڑھا ہو آگے کانٹا ہو آگے پتھر ہو سبھل سبھل کے چلے گا کہیں وہ گر نہ جائے کہیں وہ پریشانی میں نواقع ہو جائے بہت اپنے آپ کو سبھلنے کی پوری وہ کوشش کرے گا اور اس بنیاد پر اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی بہت ہلکی رفتار سے وہ چل سکے گا جیسی تاریکی بڑھتی جائے گی تو رات کے وقت میں اس کے چلنے کی رفتار پر اس کا اثر آ جائے گا اور کہیں سے کوئی آواز آئے گی وہ فوراں چونک جائے گا کبھی کبھی تو گھوراہٹ اور بیشینی اسے چاروں طرف سے آنے لگے گی کہیں کوئی عذیت والی چیز تو ادھر سے نہیں آ رہی ہے کہیں کوئی نقصان پہنچانے والی چیز تو نہیں ہے کہیں کوئی انسان ڈاکو اور چور کوئی کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے کہیں کوئی ہمارا دشمن تو یہاں نہیں ہے جو نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جو اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر کے اور ہم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے انسان کے دلوں میں یہ چیز اس کے حیرانی کو بڑھانے کے لئے آتی ہیں رات کی تاریکی میں یہ جو بھی شرور اور فساد ہیں وہ دن کے اجالے میں کم اور رات کی تاریکی میں زیادہ ہوتی ہیں رات کی تاریکی کے اندر یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور اسی لئے انسان کی حیرت اور انسان کی پریشانیاں رات کے وقت میں بڑھ جاتی ہیں تو سیم یہی حال دل کی تاریکیوں کا بھی ہے کہ جب انسان گناہوں کی دنیا کے اندر بڑھتا ہے اور گناہ پہ گناہ وہ کرتا جاتا ہے تو تاریکیاں اس کے دل کے اوپر چھانے لگتی ہیں اور تاریکیوں پہ تاریکیاں چڑھتی جاتی ہیں یہاں تک کی وہ سخت تاریکی میں اس کا دل پھس کے رہ جاتا ہے اور چاروں طرف تاریکی کو پانے کے بعد اس کے اندر جو گھبراہٹ اور بیچینی کی قیفیت پیدا ہوتی ہے وہ رات کی تاریکی میں چلنے والی کی گھبراہٹ سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہوتی ہے اس کی بیچینی سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کی بیچینی ہوتی ہے اس کی پریشانی سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کی پریشانی ہوتی ہے جو ان تاریکیوں کے اندر فنس کر کے رہ گیا ہے وہ کسی بھی طرف آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا اور جب یہ گناہ کی زندگی جب گناہ کے اندر انسان واقع ہوتا ہے اور واقع ہوتا رہتا ہے اور تاریکیاں اس کی دلوں کے اوپر چھانے لگتی ہیں تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم دائیں چلیں بائیں چلیں سیدھیں چلیں اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس دل کو کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ کہیں بھی چلتا رہے گا تو وہ راستے جو بیدات کی طرف جانے والے ہیں وہ راستے جو حلاقت کی طرف لے جانے والے ہیں وہ راستے جو اس کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے ان راستوں پر وہ چلتے چلتے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا حتی یقع فی البدع و الضلالت والعمور المحلقہ حلاق کرنے والی ساری چیزیں اس کی زندگی میں ایسے آ جاتی ہے کہ اسے پتا بھی نہیں چلتا کہاں سے اسے نے تباہ کر دیا کس نے آ کر کے اس کو زخمی کر دیا اسے پتا بھی نہیں چلتا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا اسے کچھ بھی شعور نہیں ہوتا یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ تاریکی نے سب کچھ تاریک کر رکھا ہے کعاما خارجا فی ظلمت اللیل یمشی واحدہ اس اندھے کی طرح سے ایک تو ایسے ہی اندھا ہے وہ اسے نظر نہیں آتا دوسرے رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی نے اس کے اندھیرے پن کے اندر اور اس کی تاریکی کے اندر اور اضافہ کر دیا ہے مستضاد اس پر یہ کہ وہ اکیلا رات کی تاریکی میں چل رہا ہے یمشی واحدہ وہ شخص اکیلا چل رہا ہے اکیلا سفرتے کر رہا ہے تو جب انسان رات کی تاریکی میں اکیلا چل رہا ہو تو اس کو گھورات ہوتی ہے چھے جائے کی وہ انسان اندھا ہو اور اکیلے چل رہا ہو کوئی اس کا دے خریک کرنے والا نہ ہو اس کی نگہبانی کرنے والا نہ ہو اس کو راستہ دکھانے والا نہ ہو تو وہ تو مزید اور زیادہ حیرانی اور زیادہ مشکل کے اندر واقعی دل کے اوپر یہ تاریکیاں آتی ہیں گناہوں کے راستے سے تاریکیوں پہ تاریکیاں چڑھتی جاتی ہیں جب دل پورے طور پر بھر جاتا ہے کسی بھی برطن کی طرح سے جیسے گلاس کے اندر آپ پانی ڈالنے تو ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ گلاس بھر جاتا ہے ایسے ہی دل کا بھی حال ہے کہ وہ بھی ڈوبکیاں اس کے اندر لگانے لگتا ہے کیونکہ انسان مسلسل ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو واقع کر لیتا ہے تو جب دل بھر جاتا ہے ان تاریکیوں سے چاروں طرف سے اس کے اندر ڈوبنے لگتا ہے تو ظاہر سے بات ہے تاریکیوں کے آنے کا سلسلہ رکا نہیں ہے تو اب وہ جب دل کی طرف آئے گا اور دل کی اندر آپ جگہ نہیں بچی ہے تو کیا ہوگا باہر کی طرف جائے گا اس کے اثرات پھیلیں گے وہ جسم کے مختلف حصوں کی طرف پھیلتے چلے جائیں گے آنکھوں پہ آئے گا کانوں پہ آئے گا موہ میں آئے گا زبان پہ آئے گا ہاتھوں پہ آئے گا پیروں پہ آئے گا چہرے پہ کالک کالک کے جیسی قیفیت اس کے اوپر تاریح ہونے لگے گی اس کے برے اثرات سم تقویہ تقویہ دل ذلمتو حتیہ تدھرہ فی العین یہ تاریکی بڑھتی ہے قوت پکڑتی ہے یہاں تک کی وہ آنکھوں کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہے آنکھوں کے اندر وہ تاریکی آ جاتی ہے چھانے لگتی ہے یعنی معنویت کا اثر اس کے اس ظاہری جسم کے اوپر بھی کسی نہ کسی شکل میں چہرہ اس شخص کا چمکتا ہے جو خیر کے کام اچھے اور بھلے کام کرتا ہے نور برستا ہے اور تاریکی برستی ہے گھبراہٹ برستی ہے بیچینی برستی ہے کالک لگتا ہے اس چہرے پر اس آنکھ پر جو گناہوں کی زندگی کے اندر گناہوں کی دلدل کے اندر وہ داخل ہو گیا ہو حتی تعلوالوج یہاں تک کی چہرے کے اوپر چھا جاتا ہے یہ کالک چہرے کے اوپر تاریکی ہو جاتا ہے وَتَصِيرُ سَوَادًا فِيهِ اور اس کالک کا اثر اس کے چہرے کے اوپر اترنے لگتا ہے چہرہ جو منور تھا وہ کالا ہو جاتا ہے اس کے اوپر اس کی اثرات آجاتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تھا تو بلکل سفید تھا بلکہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا اس سے بھی زیادہ سفید تھا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فَسَوْوَدَتُوْ خَطَایَا بَنِي آدَمُ فَسَوْوَدَتُوْ خَطَایَا بَنِي آدَمُ اس سفید اور چکن پتھر کو جسے اللہ نے آسمان سے اتارا تھا کیا نام اس پتھر کا؟ اسود اسود معنی کالا اسود کے معنی کالا حجر معنی پتھر کالا پتھر وہ کالا نہیں تھا کالا ہوا ہے جب جنت سے اسے اللہ رب العالمین نے اتارا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد بیاضم من السلج کیوں برف سے بھی زیادہ سفید تھا وہ پتھر فَسَوْوَدَتُوْ خَطَایَا بَنِي آدَمُ انسان کے گناہوں نے اس پتھر کو جو کی چکنہ مکنہ تھا ساف سترہ تھا سفید تھا اسے کالا کر دیا آج بھی وہ کالا ہی ہے آپ جائیں اس کا بوسا لینے کے لئے وہ پتھر کالا ہی ہے فَسَوْوَدَتُوْ خَطَایَا بَنِي آدَمُ تو گناہوں کے آثار نہ صرف دل پر پڑتے ہیں اور اسے کالا کر دیتے ہیں جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُقِتَ فِي قَلْبِهِ نُقْتَةٌ سَوْدَا کہ ایک ایک سیاہ نُقْتہ اس کے اوپر پڑتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے بلکہ وہی سواد وہی کالا پن انسان کے چہرے کے اوپر بھی اترتا ہے وہی کالا انسان کے چہرے پر بھی اترتا ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات آتے ہیں یَرَاهُ قُلُّ اَحَدْ جو ہر ایک کو نظر آسکے یعنی ان آنکھوں سے نظر آسکے وہ کالا جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کالا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے اور ان کے علاوہ سے بھی اس طرح کا قول مروی ہے وہ فرماتے ہیں اِنَّ لِلْحَسَنَتِي ضیاءً فِي الوجھ نیکیاں جو انسان کرتا ہے نیکیوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں کیا ہے وہ اچھے اثرات؟ کہتے ہیں ضیاءً فِي الوجھ نیکیوں کے اثرات چہرے کے اوپر سفیدی کی شکل میں ہوتے ہیں روشنی ضیاء روشن چہرہ نیکیاں کسرس سے انسان جب چاہے کر کے نیکیوں کو انجام دیتا ہے تو نیکیوں کے اچھے اثرات اس کے چہرے کے اوپر بھی ظاہر ہوتے ہیں سفیدی کی شکل میں وَنُورًا فِي الْقَلْبِ اور دل کے اندر نور کی شکل میں دل اس کا منور ہو جاتا ہے چہرہ چمکنے لگتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے وَسَاعَتًا فِي الرِّزْق اور روزی کے اندر کشادگی کی شکل میں یعنی اللہ رب العالمین اس کی روزی میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے ظاہری اور معنوی دونوں کشادگی ہو سکتی ہے وَقُوَّةً فِي الْبَدَن اور بدن کو بھی فائدہ اس کا پہنچتا اس میں قوت آتی ہے نیکیوں کی قوت ہے جو دل کو طاقتور بنانے کے ساتھ جسم کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے دل کے اوپر چنے کے ساتھ جسم کے اوپر بھی اس کے اچھے اثرات طاقت کی شکل میں آتے ہیں وَقُوَّةً فِي الْبَدَن اس لئے اگر کوئی مسجد کے اندر جھاڑو لگا دے کوئی اس کی دھلائی کر دے کوئی اچھا بھلا کام کر دے رہا ہے بدلے میں کچھ نہیں لے رہا ہے خیر کیا اسے بہت سارے کام انجام دے لیتا ہے اسم نیکیاں ہیں کیا ملے گا اس کو آخرت میں رب کریم نے جو تیار کر رکھا ہے وہ ملے گا دنیا کے اندر ان شکلوں کے اندر اللہ رب العالمین اسے آتا کرے گا جسمانی طور پر اسے قوت حاصل ہوگی جسمانی طور پر اسے قوت حاصل ہوگی کوئی بھی نیکی کا میدان ہے آدمی بڑھ بڑھ کر کے اس لئے کام کرتا ہے اس کا بینفیٹ ہے اس کا اپنا فائدہ ہے دل کے فائدے کے سوا جسمانی فائدہ بھی قوت کی شکل میں رب کریم اسے آتا کرتا ہے وہ محبتاً فی قلوب الخلق اور لوگوں کے دل کی گہرائیوں کے اندر اس کی چاہت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے نیکیاں کرنے والے شخص کی خاموشی سے ایک انسان نیکیاں کر رہا ہے وہ جانتا ہے اس کا رب جانتا ہے کسی کو اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن اس کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرنے والا رب کریم ہے جو خاموشی سے لوگوں کی دلوں میں اس کی چاہت ڈال لیتا ہے اس کی محبت لوگوں کی دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے لوگ اندر سے محسوس کرتے ہیں چاہت اندر سے ان کے پیدا ہوتی ہے ایسے شخص کے حوالے سے اللہ رب العالمین ان کے لئے محبت پیدا کرتا ہے یہ کتنے فائدے ہو گئے نیکیوں کے پانچ فائدے ہیں زیانا فی الوج چہرے کی روشنی و نورا فی القلب اور دل کی دل کا نور وساعتا فی الرزق اور روزی کی کشادگی اور قوة فی البدن جسم کے اندر طاقت اور پانچ فائد محبتا فی قلوب الخلق لوگوں کے دلوں میں اس کے تئی محبت اس نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا لیکن رب کریم نے اسے آتا فرمایا فرماتے ہیں وَإِنَّا لِسَيِّئَةِ سَوَادٍ فِي الْوَجْهِ اس کے برخلاف اگر گناہ کا کام ہو کرتا ہے برائی کا کام کرتا ہے معاصیت کا کام کرتا ہے رب کی نافرمانی والے راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بھی برے اثرات ہیں اس کے بھی برے نتائج ہیں سَوَادًا فِي الْوَجْهِ چہرے پر کالک کی شکل میں وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ اور دل میں تاریکی کی شکل میں وَوَحْنًا فِي الْبَدَنِ اور جسمِ کمزوری کی شکل میں ایسا شخص جسمانی اعتبار سے بھی آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جائے گا وَنَقْسًا فِي الْرِزْقِ اور روزی میں کمی کی شکل میں وہ معنوی ہو بھی ہو سکتی ہے کہ برکت نہیں ہے اور ظاہری بھی ہو سکتی ہے حصی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کم کر دے اس کے حصے کی روزی کو گھٹا دے اس کے ان برے عامال کی وجہ سے وَبُغْزَتًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ اور لوگوں کی دلوں میں بغض و نفرت کی شکل میں کہ لوگ کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر کی یہ قیفیت بن جاتی ہے کہ لوگ اندر سے ایسے شخص کو نہیں چاہتے زبان سے گرچے کہیں ہمیں آپ سے بڑا غیرہ تعلق ہے آپ جیسے لوگوں کی اب عزت کرتے ہیں زبان سے ممکن ہے وہ کسی وجہ سے یہ بات کہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کے اندر نفرت اور بغض اس کے معصیت کے اعتبار سے پیدا ہوتی رہتی ہے نفرت اور معصیت نفرت اور بغض لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے تئی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے حوالے سے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمَ وَعُلُوَا زبان سے تو انکار کر رہے ہیں لیکن دل میں ان کے یقین ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین زبان کی بات کو بھی جانتا ہے اور دل کے اندر کی قیفیت سے بھی واقف ہے دونوں کا ذکر کر دیا وَجَحَدُوا بِهَا زبان سے تو انکار کر رہے ہیں نبی عقریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں جو کچھ آپ بتاتے ہیں لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل کا کیا حال ہے اللہ نے فرمایا وَسْتَيْقَنَتَا أَنفُسَوْمْ لیکن ان کے دل میں یقین ہے اس کی سچائی پر اس کے بہتر ہونے پر اس کے خیر ہونے پر وہ مانتے ہیں اس چیز کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب بالکل برحق صحیح ہے درست لیکن کچھ کمزوریہ ان کی ہے جس کی منیات پر وہ زبان پر ان سچائیوں کو نہیں لارے ہیں تو یہ انہی اثار میں سے ایک اثر ہے کہ دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے تاریخی پیدا ہوتی ہے دل تاریخیوں کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے جیسا جیسا انسان گناہوں کی دلدل میں گھستا جاتا ہے اور گناہ اس سے سرزد ہوتے جاتے ہیں اسی کے بقدر اس کی زندگی کے اندر تاریخیاں آتی رہتی ہیں اور اس کو اس کا احساس شعور نہیں ہو پاتا انہی اثار میں سے گناہوں کی اثار میں سے ایک اثر ہے جو اس کے آگے مولف ذکر کر رہے ہیں رحمہ اللہ اَنَّ الْمَعَاسِ تُوْحِنُ الْقَلْبَ وَالْبَدْنِ اَنَّ الْمَعَاسِ تُوْحِنُ الْقَلْبَ وَالْبَدْنِ کہ گناہ دل اور بدن دونوں کو کمزور کر دیتا ہے ابھی کس چیز کا بیان تھا کہ گناہ کیا کرتے ہیں دل کے اندر تاریخی تاریخی پیدا کرتے ہیں گناہ سے دلوں میں تاریخی کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اب کیا ذکر کر رہے ہیں کمزوری کہ دل بھی کمزور ہو جاتا جسم بھی کمزور ہو جاتے کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں دلوں کے اندر اور جسموں کے اندر گناہ کے بقدر گناہ کے بقدر فرماتے ہیں دلوں کے اندر کی کمزوری یہ بہت واضح ہے بلکہ اس کے دل کے اندر کی یہ کمزوری بڑھتی جاتی ہے یہ گناہ کمزوری میں اضافہ کرتے رہتے ہیں کمزوری بڑھاتے رہتے ہیں قوت کو کھیچتے رہتے ہیں گناہ یہاں تک کی مکمل طوف پر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بہت کمزوری کی ایک حد ہے اور جب اس حد کو کمزوری کی اس حد کو انسان پار کرتا ہے تو کہانی اس کی ختم ہو جاتی ہے بہت کب تک آدمی چلتا ہے جب تک قوت ساتھ دیتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اٹھنا اس کیلئے مشکل ہو جاتا ہے چلنا تو بہت دور کی بات ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جسم کو حرکت دینا مشکل ہوتا ہے آنکھ کھولنے اتنا ہی بہت ہے ایک وقت آتا ہے وہ زمان کو بھی نہیں کھول پاتا خالی وہ دیکھتا ہے مسکرانے کی بھی کوشش کرتا ہے ہسنے کی بھی کوشش کرتا ہے وہ بھی کافی مشکل پڑتا ہے اس کے لئے قوت کی ایک حد ہے اس حد کو پار کرنے کے بعد وہ قوت ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جب آخری سرے پر پہنچتا ہے تو اس کا کام تمام ہو جاتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے جب ساری قوت چلی جاتی ہے تو اس کی زندگی ختم حتی تزیل حیاتہ بالکلی آیات پورے طور پر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اَمَّا وَهَنُهَا لِلْقَلْبُ وَهَنْ یعنی کمزوری دل کی کمزوری رہا دل کی کمزوری کا معاملہ فَأَمْرُوا ذَاهِرُ تو یہ بہت واضح ہے کیا واضح ہے واضح یہ ہے کہ گناہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے مرض پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر بیماری پیدا کر دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے مرض الشہوات اور مرض الشبوحات کیا کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض وَقُولْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ جب گفتگو اور باتچیت آپ کو کرنا ہو لوگوں سے مردوں سے تو لشک لشک کر کے گفتگو اور باتچیت نہ کرو یعنی آپ کی زبان میں ایسا ایسی قیفیت نہ آئے کہ جس سے سامنے والے کے دلوں کے اندر کچھ ایسا پیغام جائے کہ ہم سے الفت اور اپنائیت بڑھ رہی ہے اس طرح کا معاملہ نہ رہے دو ٹوک لفظوں میں سادہ سے لفظوں میں گفتگو اور باتچیت ہیں اسی لئے کہا کہ اگر ایسا وہ کریں گے اپنائیت کے ساتھ اور گفتگو کے اندر کچھ اس طرح کی قیفیت اگر پیدا ہوگی تو وہ جس کے دل کے اندر مرض ہے وہ لالچ کر بیٹھے گا وہ کچھ سوچے گا کہ شاید ہمارے تعلق سے کچھ معاملہ ان کے دلوں کے اندر کچھ نرم پہلو ان کے دلوں کے اندر پائے جاتا ہے کچھ اس طرح کی باتیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہے اللہ نے کہا جن کے دلوں میں مرض ہے یہ مرض کہاں سے آیا چاہت کی مرض یعنی اجنبی عورتوں کو چاہت کی مرض یہ مرض کہاں سے آیا گناہ سے یہ مرض جو پیدا ہوا گناہ کے راستے سے تو دل مریض ہوتا ہے جب وہ گناہ کا کام کرتا ہے اور اس کا یہ مرض بڑھتا جاتا ہے جتنا کی گناہ اس کی زندگی میں بڑھتی جاتی ہے اور مرض اس کا یہ خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے جب گناہوں پہ گناہ مسلسل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو یہ خطرناک سیچویشن اور پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بہت عجیب حالات سے آگے بڑھتا ہے تو بیماری کیا کرتی ہے جسم کو جسم کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے جسم کو طاقت دیتی ہے کمزور کرتی ہے ایسے ہی دل کو جب بیماری آتی ہے جیسے گھمنٹ کی بیماری ہو گئی دل کو آتی ہے حسد کی بیماری ہے دلوں کو لائق ہوتی ہے غیر عورتوں کو چاہنے کی بیماری ہے جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے دنیا کی بیماری ہے جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے ایسے بہت ساری بیماریاں ہیں حقد ہے مغضہ اور نفرت ہے کینا اور کپٹ ہے دشمنی ہے بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسان کے دلوں کے اندر آتی ہیں آ کر کے وہ کیا کرتی ہیں دلوں کو طاقت دیکھتی ہیں نہیں وہ آپ کی طرح سے ہیں یہ بیماریاں آپ کی طرح سے ہیں کہ جہاں وہ پہنچتی ہیں وہاں اس کو جلانے کی کوشش کرتی ہیں اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو کمزوری اس کے دل کی بڑھتی جاتی ہے ایک کمزوری تھی ایک بیماری کی وجہ سے دوسری بیماری آئی دوسری کمزوری آئی تیسری بیماری آئی تیسری کمزوری آئی یا وہی بیماری ایک نئی شکل میں آئی کمزوریاں اس کی بڑھتی جاتی ہیں یہاں تک کی وہ انسان پورے طور پر کمزور ہو کر جیسے کہ جسم کا مریض صاحب فراش ہو جاتا ایسے ہی دل کا مریض بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود جسمانی اعتبار سے صحت و تندرستی کے باوجود دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کے اسواب آئی حاصل ہونے کے باوجود وہ صاحب فراش ہو جاتا ہے بستر پر وہ گر جاتا ہے کیونکہ دل کی تکلیف نے دل کی بیماری نے اتنا اس کو مریض بنا دیا ہے اتنا اسے کمزور کر دیا ہے کہ چلنے کی طاقت اسے نہیں لگ رہی ہے حوصلہ اکھو بیٹھتا ہے یہاں تک کی وہ اپنی اس زندگی سے نجات پانے کی پوری کوشش کرتا ہے مر جاتا ہے مریض مریض قلب جب دلوں کو کمزور کرتی ہیں اور کمزوری انتہا درجے تک پہنچتی ہے تو اس دل کو دل کی حیات کو موت سے بدلنے کے لئے عمدہ ہو جاتی ہے اس کے لئے اتنا ہی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ دل مر جاتا ہے کفار کے دلوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ختم اللہ مر گئے وہ لوگ موت آگیا ان دلوں کے افر مہر لگا دیا اللہ رب العالمین کوئی راستہ نہیں ہے اس طریقے سے دلوں کی کمزوری گناہ کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے اور دلوں کے ساتھ ساتھ جسموں کی جو کمزوری ہے فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ قُوَتُهُ مِنْ قَلْبِهِ کیونکہ مومن کے جسم کی قوت اس کے دل کے راستے سے اسے حاصل ہوتی ہے دل طاقتور ہے تو جسم بھی دل تندرست ہے تو جسم بھی دل کے اندر قوت ہے تو جسم کے اندر بھی وَكُلَّمَا قَوِيَ قَلْبُهُ قَوِيَ بَدَنُ جب جب اس کا دل طولہ ہوتا ہے بدن بھی وَأَمَّ الْفَاجِرُ لیکن برا انسان برائی کے راستے پر گناہوں کے راستے پر چلنے والا انسان فاسق و فاجر فَإِنَّهُ وَإِنْكَانَ قَوِيَ الْبَدَنُ گرچہ وہ جسمانی اعتبار سے طاقتور دکھ رہا ہو فَهُوَا أَذْعَفُ شَئِنِ عِندِ الْحَاجَةِ تو جب اس قوت کی ضرورت اس انسان کو پڑتی ہے تو قوت جواب دے جاتی ہے اس انسان کو اپنے جسم کی اس قوت کی جب ضرورت پڑتی ہے سخت ضرورت تو جسم اس کا ساتھ نہیں دیتی ڈھل گر جاتا ہو ڈھڑام سے فَتَخُونُهُ قُوَتُهُ اس کی قوت خیانت کر جاتی ہے جسمانی قوت خیانت کر بیٹھتی ہے اَحْوَجَ مَا يَكُونُ الْا نَفْسِ جبکہ اس قوت کو اسے اس کی نفس کو اس وقت سخت ضرورت تھی جب وہ سخت ضرورت کے وقت میں اپنی قوت کی طرف جسمانی قوت کی طرف ہوتا ہے تو وہ اس کو قوت دینے سے طاقت دینے سے حوصلہ ہار جاتی ہے وَتَأَمَّلْ قُوَتَ أَبْدَانِ فَارِسَ وَالْرُومِ غور کیجئے صحابہ کرام کے زمانے میں فارس اور روم کے شہصوار جو میدانِ کارزار کے اندر جنگ کے اندر آتے تھے کیسے وہ جسمانی اعتبار سے قوت والے اور طاقت والے ہوتے کئی فَخَانَتْهُمْ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهَا ان کے جسم کی قوتوں نے کیسے ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا جب ان قوتوں کی ان شہصواروں کو جب زیادہ ضرورت تھی یعنی میدانِ جنگ کے اندر بھاگ کھڑے ہوتے تھے گر جاتے تھے دہشت سے روم سے ڈر سے خوف سے کامپنے لگتے تھے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی تو جس وقت سخت ضرورت ہوتی ہے اس جسم کو اس جسم کی اس قوت کی تو وہ جسم اس کا ساتھ دینے سے معذور ہو جاتا ہے وَقَاهَا رَهُمْ أَحْلُ الْإِيمَانِ بِقُوَّةِ أَبْدَانِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ اور مومنین اور جسم اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر خوشی آتی ہے خوشی کی لہریں آتی ہیں سکون اور اتمنان کی لہریں آتی ہیں تو جسم اس سے مستفید ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ہوای چلتی ہے تو جسم کو فائدہ ہوتا ہے اچھی ہوای چلتی ہے اچھا ماحول ہوتا ہے تو انسان فریش ہوتا ہے اس سے فائدہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ نہ اس نے کھایا نہ پیا کچھ نہیں کیا لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے اسی طریقے سے دل کے اندر کی قوت سے جسم بھی مستفید ہو جاتا فتخونہ قوتہ تو اس کی قوت اس کے ساتھ خیانت کرتی کب جب اسے اپنے اس قوت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی جب اس کے نفس کو ان قوتوں کی جسم کے ان قوتوں کی سخت ضرورت ہوتی تو ایسے سخت اور مشکل ترین حالات میں جسم اپنی قوت کو کھو بیٹھتا ہے ہوش و حواظ کام نہیں کرتے انسان پاگلوں کی طرح سے بھاگتا ہے پھرتا ہے خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے تھر 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 کامپنے کی جیسی قیفیت اس کے اوپر تاریخ ہو جاتی وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا اسے مارنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے مارنے سے پہلے ہی گھمر جاتا ہے یہ قیفیت جس قدر اس کے دل کے اوپر قوت یا ضعف ہوگا اسی اعتبار سے یہ حالت اس انسان کی ہوگی جب سخت ضرورت ہوگی اس قوت کی تو وہ جواب دی جائے گا